اچھی بات سے میں باتچیت کا آغاز کرتا ہوں آپ سے آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حکومت کی طلب کردہ آل پارٹیز کانفرنس میں جو کہ عظم استحقام سٹیڈیجی پر ہونی ہے اس میں شرکت کریں گے یہ تو اچھی موو ہے کیا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اس طرح کے اور اقدامات ہو نہیں سکتے ملک میں دیکھیں بالکل خوشائند بات ہے اچھی بات ہے دیکھیں پاکستان کے لیے تو خان صاحب کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن پاکستان کا مطلب صرف زمین نہیں ہے ٹکڑا نہیں ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام یہ اصل مالک ہے پاکستان کے سو پاکستان کے عوام کی تو خان صاحب عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے اور ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کی فلاہ و بہبوت کے لیے سارا نظام ہے ساری مملکت ہے اور یہ جو عمرانی معاہدہ ہے ہمارا آئین یہ بھی انہی کا جو ہے متفقہ طور پر اپنے لیے ایک نظام جو ہے زندگی بھی کہلیں اور نظام حکومت بھی کہلیں اور نظام ریاست بھی کہلیں یہ انہوں ہی کہیں یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن آپ ہی کے پارٹی کے چیف سپوکسمن رعوف حسن صاحب خدشہ دائر کر گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو اب ملٹری کوٹس میں ٹرائل کر کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیں گے بند کر دیں گے اور وہ پی ٹی آئی پر پابندی کا خطرہ بھی ظاہر کر رہے ہیں آپ قانون دان ہیں آپ شیئر کرتے ہیں ان کے خطرے کو نہیں نہیں دیکھیں اگر یہ ہوا تو آپ پھر عوام آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی معاف کیجے کہ یہ ساٹھ ستر اسی نوے کی دہائی نہیں ہے آپ دو سو چوپ دو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہے آپ کی یونائٹڈ نیشنز نے بھی بولا ہے کیونکہ برکنگ گروپ نے کہا کہ عمران خان کو غلط اندر رکھا ہوا ہے انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی جس کے کنمنشنز کے ہم سگنٹری ہیں اگر امریکن کانگریس نے تین سو اٹھا سٹھ سے ریزولوشن قرارداد تاز کیے تو یہ ان کو چیخنا کہ یہ تو ہمارے اندرونی معاملات میں اوہ بھائی اندرونی سے اندرونی اب کوئی بھی نہیں ہے اب اگر کسی ملک میں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور کسی کو مسنگ پرسن کر کے یا کسی کے خلاف ناجوازن جو ہے اس کو پابا سلاسل کیا جاتا ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان پر ہمارے دستخط ہیں پاکستان کے بطور ریاست کے دستخط ہوئے ہوئے ہیں یہ سردار صاحب دیکھیں نا یہ صرف رعوف حسن آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں وہ خطرہ ظاہر نہیں کر رہے بلکہ جو پارٹی چھوڑ گئے اور باہر بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے اس پر ایک سوالیا نشان ہے کہ یہ خان کو باہر نہیں آنے دے رہے تاکہ ان کی اپنی سیاست چلتی رہے دیکھیں پراجہ صاحب یہ بہت ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اصل مسائلے سے جو ہے یہ نظریں عوام کی ہٹ جائیں اور وہ کنفیوزن کا شکار ہو جائیں کہ واقعی شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ موجودہ قیادت جو ہے وہ خان کو اندر رکھنا چاہتی ہے اور باہر والی جو جانے والے ہیں وہ شاید بڑے کوئی قداور شخصیات تھی دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کوئی جواب آپ مت دیں ہاں البتہ ضرور یقینا ہم اکنالیج کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا گیا ہے ایک ریاستی تشدد کیا گیا اور ان کے چادر اور چار دیواری جس طرح پامال کر کے تار تار کر دی گئی جس طرح سے ان کی عورتوں کو بچوں کو ان کو جو ہے محبوس کیا گیا جس طرح سے انہیں بلیک میل کیا گیا ہمیں بلکت بھی در آکھے صدار صاحب ایک بات ہے ایک بات ضرور ہے وہ پولٹیکل سٹریٹیجی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودری یا دیگر جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ہم بلکل ایک ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں ڈاوز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈسٹریکشن پیدا کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگ کا دریہ عبور کر کے آج بھی جبر اور تشہدد کو برداشت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا میرے گھر پہ فائرنگ کی گئی میرے ڈرائیور کو زخمی کیا گیا میرے بیٹے کو گولی لگی میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا مجھے جھولیا سردار صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیائی میں آپ کا تو سر بھی پھٹا اسی پولیٹیکل سٹرگل میں آپ پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یعنی فواد چودری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ڈسٹریکشن کی نہیں کر رہے وہ ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں راجہ صاحب کسی کا نام میں نے نہیں لیا خدا رہا میرے پیچھے مت پڑھوائے میں دیکھے ایک مہینے کے اندر چار پانچ لوگ آپ کے ٹیلی ویژن کی زینت بن رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے اس وحیل میں نام نہیں لیتا لیکن آپ کو بھی پتہ ہے لیٹلی ایک مہینے کے اندر ان ساروں کو باہر لاکر تو آپ کے جو ہے پی ٹی آئی کی یہی کہا گیا جی یہ بونے ہیں جی یہ سٹریٹیجی غلط ہے جی یہ فلانا ہے یہ نہیں چاہتے خان بغیرہ 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 تو یہ پہلے کہا تھے یکنا میں ان کو کیسے خیال آ گیا محبت جاگ اٹھی باہر کے میں نے کہا نا کہ ہمیں جو ہے بلکل مانے کیا گیا ہے کہ ان کا کوئی جواب نہیں دینا ہے چونکہ میں اس کی کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں ہمارے سامنے یہ ایشو آیا تھا اور ہم نے یہ موقع کر دیا تھا سب ہی واپس آنا چاہتے ہیں سب ہی واپس آنا چاہتے ہیں پشیمان بھی ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اس کا وہ ہی فیصلہ کریں گے اس لیے ہم نے ان کا ایشو موقع کر دیا یہ خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان کا فیصلہ میں کروں گا باہر آ کر لیکن میں پھر کہوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹیجی بنائی جائے دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے ہم اپنے عمام کو بھی اور یہاں کوئی سات سو لاہور میں میں ایز آئی سٹ ہیئر لاہور کی بات کر رہا ہوں سات سو لوگوں کو نو مئی کے شاخصانے میں جیل ٹرائل میں انہوں نے سپیڈ لگا دی ہے اور میں نے وہ جیل ٹرائل چیلنج کیا ہوا ہے اب اندازہ کریں ہر گھر یہاں پریشان اور پریشانی کی عالم میں ہے یہاں جو بالکل فستائیت کی پنجاب میں انتہا کر دی ہے ہماری اس لیے سٹریٹیجی یہ ہے کہ پہلے عدالتوں سے ہم اگر ریلیف ہمیں مل جاتی ہے عمران خان اور دوشرا بی بی کا ایک ہی شرمناک وہ مقدمہ ہے عدت والا جس میں وہ اس وقت بابا سلاسل ہیں اور وہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے کیس بنایا ہے کہ کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا سردار صاحب آپ نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ آپ کی سٹریٹیجی ہے کہ پہلے عدالتوں سے ریلیف لیا جائے تو کیا پھر فواد چودری صاحب یا دیگر جو زور دے رہے ہیں کہ مولانا فضل و رحمان ہوں یا دیگر سیاسی قوتوں ہوں ان کو ساتھ ملا کر سیاسی دباؤ ڈالا جائے تو پھر وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں ہے یا نہیں نہیں پراچہ صاحب وہ ساتھ ہی ساتھ ہمارا میں چونکہ اس جو ہماری رابطہ کمیٹی پنجاب کی بنی ہے تین رکنی ایک میں ہوں ایک وقاس اکرم صاحب ہیں ایک گوٹر صاحب ہیں ہم پہلے ہی اس چیز کی تیاری کر چکے ہیں سارے پنجاب کی تنظیمیں ہم نے زیلی تنظیمیں ہم نے کہا ہے مکمل کر کے ہم نے کہا ہے تیار کریں عوام کے ساتھ رابطہ بالکل بڑا قریبی رکھیں اور کسی وقت بھی جس وقت خان صاحب نے کال دی ہم آپ کو کال دیں گے اور آپ سب نے جو ہے سڑکوں پر آنا ہے